اسلام علیکم سبیہ نظیر پرائیمری سکول چیچی ملہ سے تو آج ہم پڑھیں گے توتہ رام کی فیملی کے بارے میں جو ہم لیسن پڑھ رہے ہیں فیملیز کین بھی ڈیفرنٹ کلاس در ایوی ایس سے لیا گیا ہے یہ ایک لیسن تو ہم آج توتہ رام کی فیملی کے بارے میں پڑھیں گے تو لیٹس ڈارٹ توتہ رام لیوز ویڈیس فرینڈ توتہ رام اپنے ویڈیس فرادر اپنے پاپا کے ساتھ رہتا ہے انکل اور کزن برادر انکل ہیں ان کے ساتھ اور کزن برادر ہیں کزن برادر ہیں ممبئی کی کالنی میں توتہ رام اور اس کے بھائی جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں ممبئی پڑھنے کے لیے اس کے پاپا اور اس کے انکل یہاں کام کرتے ہیں سب لوگ جو ہیں وہ گھر کا کام اگھٹھے کرتے ہیں جو توتہ رام کے چاچہ کھانا بناتے ہیں وہ سب کو پسند آتا ہے توتہ رام فادر اور توتہ رام کے پاپا جو ہیں وہ باقی کا سامان ومان لاتے ہیں اور جو پیسہ کمایا جاتا ہے تھوڑا بوت اس میں سے توتہ رام کے دادا کو بھیجا جاتا ہے گاؤں میں توتہ رام مدر دادا دادی چاچی یونگر برادر اور سیسٹرز لیو انڈیر پیرنڈل ہاؤس تو توتہ رام کی جو ماں دادی دادا سب ہیں وہ اپنے گاؤں میں رہتے ہیں وان سے یہ توتہ رام کوس ٹو ہز ویلیج اور سال میں ایک بار توتہ رام اپنے گاؤں جاتا ہے وہ اپنی ماں کو بہت یاد کرتا ہے وہ اپنی ماں کو خط بھی لکھتا ہے تو یہاں پہ آپ کے لئے کوچشن ہے توتہ رام کی جو فیملی ممبر سے ہیں وہ ایک دوسرے سے کیسے کنٹیک میں رہتے ہیں تو اب آپ کو بتانا ہے توتہ رام کی فیملی میں سے کون کون گاؤں میں رہتا ہے اور کون کون سیٹی میں رہتا ہے تو ایسا کیوں ہے کیوں وہ سیٹی میں رہتے ہیں اور کیوں آدھے گاؤں میں رہتے ہیں تو یہ آپ کو اپنی گاؤں پر اتارنا ہے تو یہاں ایک اور فیملی کی بات ہو رہی ہے کرشنا اور کاویری کرشنا اور کاویری اپنے پاپا کے ساتھ رہتے ہیں سب گھر چھوڑ کے جاتے ہیں کرشنا لیوز کاویری ایڈ سکول ان گوز تو کالیج کرشنا کاویری کو سکول چھوڑتی ہے اور پھر کالیج کے لیے نکل جاتے ہیں نکل جاتا ہے دیر فادر گوز تو دے شاپ فردہ ڈے اور ان کے جو پاپا ہیں وہ دن کو شاپ پہ جاتے ہیں کاویری ریٹرنز فرم سکول ان آفٹر نون کاویری جو ہے تو پہر کے ٹائم سکول سے واپس آتی ہے شی آن لکس تس ہاؤس ان ویڈز فر کرشنا اور وہ اپنے گھر کا تعلہ کھولتی ہے اور کرشنا کا ویڈ کرتی ہے اور کرشنا جو کالیج سے واپس آتا ہے تو کرشنا اور کالیج سے واپس آتا ہے تو کرشنا اور کالیج اگرٹے کھانا کھاتے ہیں کالیج گوز آؤٹ ٹو پلے آفٹر ڈوئنگ ہر سکول ورک کالیج جو سکول کا کام کر کے پھر کھلنے جاتی ہے آن ریٹرنگ شی ایدھر پلیز کیرم اور اس کے بعد یا تو پھر وہ اپنے بھائی کے ساتھ کیرم کھیلتی ہے یا پھر ٹیلی ویڈ دیکھتی ہے جب پاپا واپس آتے ہیں تو وہ اپنا کھانا بناتے ہیں اگرٹے کھانا بناتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں اور جب وکیشنز ہوتی ہیں چھوٹیاں ہوتی ہیں تو کالیج اپنی ماں کے پاس چلی جاتی ہے کرشنا بھی کچھ دنوں کے لئے وہاں جاتا ہے لیکن اسے اپنے گھر میں رہنا پسند ہے جہاں اس ساری چیزیں ہیں اور جہاں اس کے پاپا رہتے ہیں وہاں اسے رہنا اچھا لگتا ہے تو یہاں پھر سے کوشنز ہیں کرشنا اپنی سسٹر کی دیکھ بھال کیسے کرتا ہے اور ہم کون کون سا کام فیملی میں کمبے میں اگٹھے کرتے ہیں تو بچو یہ آپ اپنی کاپی پہ اتاریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ